مکھے منتر جی کی گرفتاری ہوئی ہے کس کیس میں جس کے بیان کی ادھار پر مکھے منتر کو جیل میں ڈالا اس سے بھارتین دہ پارٹی نے ساڑھ پڑھو کا چندہ لیا وہ شرچن ریڈی ایک طرف وہ بھاچپا کے سانسات ہیں جو کہتے ہیں چار سو سٹ چاہیے جس کا سویدھان بدلنا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر سویدھان پر آنچ بھی آئے گی تو اپنا سر کلم کر دیں گے لیے سویدھان کو آشنی آنے دیں گے وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے نیتا تو جیل کے اندر تم کیسے پرچا کروگے ہم تو جمین والے لوگ ہیں پہارتین دہ پارٹی کو جو گھمنٹ ہے نا چندہ لو دھندہ دو تو سب سوڑا مددہ ہے سویدھان کو بچانے کا اس دیش کی ڈیموکریسی کو بچانے کا جس ڈیموکریسی پہ آج کھڑھارا گھات ہو رہا ہے جس طرح سے ایڈیو سی ڈیائی کا دھپیوگ ہو رہا ہے لوگ سبہ چناؤ کی بوٹنگ کچھ ہی دنوں میں شروع ہونے والی ہے انڈیا الائنس بی جے پی کے خلاف پورے موڑچے پر کھڑی ہوئی ہے آم آدمی پارٹی چار سیٹوں سے اس چناؤ کو نڈ رہی ہے آج ہمارے ساتھ ہیں آم آدمی پارٹی کے بدھائیت اور لوگ سبہ سیٹ کے کینڈیڈیٹ کلدیپ کمار جی خلدیپ جی ٹی وی نائن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دہنے واد نمشکا سب سے پہلے تو آپ کی تیاریاں لوگ سبھارا الیکشن کو لے کر کیسی چل گئی ہیں اور کیا دوہزار انیس کی پرفارمنس ریپیٹ ہو پائی گی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ چناؤ دوہزار انیس سے بہت الگ چناؤ ہے اور دوہزار انیس کا چناؤ ایک الگ چناؤ تھا دوہزار چوبیس کا چناؤ ایک الگ چناؤ ہے اور جب سے مکہ منتر جی کی گرفتاری ہوئی ہے یہ چناؤ نہیں ہے دلی کے لوگوں کے دلوں کا چناؤ بن چکا ہے اب یہ دلی کے لوگ دل کا چناؤ ہے کیونکہ ان کے بیٹے ان کے بھائی ارون کیجیوال جی آج جیل کے اندر ہیں اور دلی کے لوگ اپنے بیٹے ارون کیجیوال جی کو جیل سے بہار لانے کے لیے جو ووٹ ہے جو ان کا جیل کا جواب ہے وہ اپنے ووٹ سے دیں گے اب کی بار جھاڑو کی چوٹ سے دیں گے دلی کے لوگوں نے ٹھان رکھا ہے تو چناؤ 2019 سے آپ اس کو کمپین نہیں کر سکتے ہو دوہر چوبیس کا چناؤ بہت الگ چناؤ ہے تو یہ جو آپ لوگ کیمپین چلا رہے ہیں جیل کے بدلے ووٹ کا اس کا آپ کو گراؤنڈ پر کیسا ایمپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگوں کی کیا آپ کو ایک جاگرکتہ دکھ رہی ہے یا ارون کیجیوال جی کے پردی کیا ایک سینٹیمنٹ آپ کو نظر آئے دیکھیں ہوتا ہے کہ ہر چناؤ میں ایک عصہ ہوتا ہے یہ پہلا چناؤ جہاں لوگوں میں روش ہیں ہم ہر چناؤ میں جاتے لوگوں میں عصہ ہوتا تھا بچھاڑو کو ووٹ دینا ہے عصہ ہوتا تھا ایک یہ پہلا چناؤ جہاں لوگوں میں روش ہیں اور روش کس بات کو لے کر ہے لوگوں میں روش کس بات کو لے کر ہے کہ ایک دلی کے چنے وہ مکھے منتری جنہیں دلی کی جنتہ نے تین بار ووٹ دیا مکھے منتری چنہ اور اتنے بڑے مینڈٹ سی چنا بھاچپا کو آٹھ سیٹ آم آنڈی پارٹی کو باسٹھ سیٹ اتنے بڑے مینڈٹ کے چنے ہوئے مکھے منتری دوار پندرہ میں بھاچپا کو تین سیٹ آم آنڈی پارٹی سرسر سیٹ آپ سوچیں اتنے بڑے چنے ہوئے مینڈٹ کے مکھے منتری کو اگر جیل میں ڈال دیا جا وہ بھی کس کیس میں ایک فرجی تتھا قتید شراب بھٹالے میں ایک فرجی مقدمے میں ایک ایسا مقدمہ جس کے سرکاری گواہ جس کے بیان کے ادھار میں مکھے منتری کو جیل میں ڈالا اس سے بھارت انتہ پارٹی نے سٹارٹ پروڑ کا چندہ لیا وہ شرچن ریڈی اور دیش کرام نے کھلا سا ہو گیا تو جنتہ میں اس بات کو لے کہ بہت روش ہے وہ کہتے ہیں یار آپ کو لڑائی لڑنی تھی چناؤ آگیا تھا آم آنڈی پارٹی اپنا پرچا کرتے ہیں اپنا پرچا کرتے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے چناؤ کا کہ آپ کسی وقتی کو جیل میں ڈال دو اور جیل میں ڈالنے کے بعد آپ کا پرچا کرو اب چناؤ جیتو تو اب کی بار یہ چناؤ جنتہ چناؤ میں جیل کا جوال جیل کا وہ ووٹ سے دینے کا کام کرے گی اور دلی جنتہ ووٹ دے کر اپنے بیٹے اور کیجوال جیل سے بھار نکالے کا کام کرے گی اس کے لئے آپ پوری طرح سے کانپیڈنٹ ہیں بلکل میں تو لوگوں کے بیچ میں جاتا ہوں تو لوگوں کو پہلا سوال مجھ سے ہوتا ہے کیجوال جی کب آئیں گے دوسرا سوال ہوتا ہے وہ ٹھیک ہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے ابھی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ایک جیل کے اندر ہے جیل جو تانہ شاہا ان کو جیل میں بھیج سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ دلی کے لوگ اچھی جانتے ہیں اس لئے سب سے پہلے ان ماتاوں کا ان بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے ان کے آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں کیا ایرونگ کی جیوال جی ٹھیک ہے کیا ان کا سواس ٹھیک ہے آپ سوچیں اتنا پیار دلی کے لوگ اپنے بیٹے ایرونگ کی جیوال سے کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس دن کا اتجاہ کر رہے ہیں کہ جس دن وہ اپنے بیٹے ایرونگ کی جیوال جیل سے باہر لانے کے لیے پچیس مئی کو جھاڑو کے سامنے بٹن دبائیں گے اس بار کے لوگ سے بہر چناف میں عام آدمی پارٹی کا موٹو کیا ہونے والا ہے کس دیش سے کس مددوں کو لے کر وہ لوگ سے بہر چناف گرنے والے ہیں دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو اس دیش میں آج سب سے بڑا مددہ تو اس دیش کے کانسٹیوشن کو بچانا ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس دیش کے سویدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایک طرف ہم لوگ ہیں انڈیا الائنس والے جو سویدھان کو بچانا چاہتے ہیں ایک طرف وہ بھاچپا کے سانسات ہیں جو کہتے ہیں چار سو سٹ چاہیے جس کا سویدھان بدلنا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر سویدھان پر آج بھی آئے گی تو اپنا سر کلم کرنا دیں گے لیکن سویدھان کو آج نہیں آنے دیں گے تو سب سے بڑا مددہ ہے سویدھان کو بچانے کا اس دیش کی ڈیموکریسی کو بچانے کا جس ڈیموکریسی پر آج کٹھارا گھات ہو رہا ہے جس طرح سے آج ایڈیو سی بی آئی کا درپیوگ ہو رہا ہے ایک چونیو سرکاروں کو گرانے کے لیے ان کو توڑنے کے لیے اپریشن لوٹر چلایا جا رہا ہے وہ آج سب سے بڑے مددہ اس دیش کے ہیں مہنگائی مددہ ہے بے روجگاری مددہ ہے یو آؤ کو روجگار نہیں ملا مہنگائی لگاتر بڑھتی جا رہی ہے یہ تمام مددہ اس دیش کے اندر ہیں اور ایک کو نیا مددہ ہے چندہ لو دھندہ دو الیکٹرن بانڈ کا مددہ آپ پوروی دلی سے کیانڈیڈیٹ ہیں پہلے گوتم گمبیر جی یہاں سے سانسر تھے جو اب چناب نہیں لڑ رہے ہیں تو آپ اپنی کرسی کو لے کر آنے والے لوگ سے با چناب کو لے کر کتنے ایک آنپیڈنٹ ہے کیونکہ آپ کو بہت پیار ملا ہے اس چھیدر سے اور مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی ملے گا لیکن آپ کا کیا ایک رکھ ہے دیکھیں ہم تو کرسی والے لوگ نہیں ہیں ہم تو جمین والے لوگ ہیں جہاں لگتا ہے نیائے اوراں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں لگتا ہے غلط ہوتا ہے وہاں کھڑے جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پوروی دلی کی پوروی دلی میں تو ایک بہت بڑا مددہ ہے سب سے بڑا مددہ پوروی دلی کا یہی ہے کہ جو یہاں سانسد رہے دس سال بھارتی جنتہ پارٹی نے چھیتر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کام کیا پاس سال مہش گری رہے جنتہ کے بیچ میں نہیں آئے جنتہ کے بیچ میں نہیں گئے کوئی کام نہیں کیا پاس سال گھوٹم ممبر جی رہے پاس سال میں جنتہ کے لیے ایک سنگل کام انہوں نے کرنے کا کام نہیں کیا نہ کبھی جنتہ کے بیچ میں گئے نہ ان کے حال چال جانے نہ ان کے سکھ میں نہ دکھ میں ان کے کبھی کھڑے ہوئے تو ان کا گائب رہنا اس علاقے سے ایک بڑا مددہ ہے اور پوروی دلی کے لوگ اب کی بار یہ ٹھان چکے ہیں کہ بھارتین تا پارٹی کو جو گھمند ہے نا کہ ہم کسی کو بھی لے کیا ہیں اس دلی میں وہ چناؤ جیت جائے گا ہم کسی کو بھی لائیں وہ اس کو لڑا دیں گے وہ جنتہ کے بیچ میں جائے گا ٹکٹ کارڈ دیں گے نئے کو لیائیں گے پھر وہ بھی نہیں جائے گا یہ گھمند اب کی بار اس دلی کے لوگوں کو توڑنا ہے اور وہ اب کی بار ایک موقع اپنے بیٹے اپنے بھائی کو دیں گے مجھ دینے کا کام کریں گے جو ان کے لیے ہر سکھ میں ہر دکھ میں کھڑا رہتا ہے جب میں نگم پاچھتا تھا کلنانپوری سے میں نے تین سال لوگ کی سیوہ کری تین سال میں نے کہا اس تو اچھا کام کیا ہوگا مجھے مقیم اندین نے ویدھائک کا ٹکٹ دیا بیچ میں چار سال سے میں اس علاقے میں ویدھائک ہوں اور چار سال سے جنتہ کہ ہر سکھ میں ہر دکھ میں کھڑا ہونے کا میں نے کام کیا ان کے ہر پریشانی میں وہ کھڑا رہا چاہے روڑ کی بات ہو سڑک کی بات ہو فلایو کی بات ہو کچھ بھی کرنے کی بات ہو اس کے لیے میں کھڑا رہا ایک مدہ تھا جو ابھی تک پورا نہیں کر پایا ہے جس ہاتھ سے میں ویدھائک تھا پریزنٹ میں وہ مدہ تھا میٹرو ٹرین کا مدہ یہاں کے لوگوں کو میٹرو ٹرین چاہیے مجھے بھی چاہیے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر باقی جگہ میٹرو ٹرین آ سکتی ہے میٹرو ٹرین کارشن بن سکتا تو یہاں کیوں نہیں بن سکتا یہاں اتنی بڑی آبادی لوگوں کی رہتی ہے تو میں لگاتا گودہ ممید سمبک کرتا تھا نہ تو وہ ملتے تھے نہ وہ لیٹر ریسیف کرتے تھے ایک چنے ہوئے ویدھائک کا جس کے بعد دو لاکھ لوگ ووٹ تھے اسیہاں لوگوں نے مجھے ووٹ دیکھے چنا اس ویدھائک سے وہ نہیں ملے کبھی کام نہیں کہتے ہیں کہ اوپر والا ساتھ ہوتا ہے تو اوپر والے کو ساتھ تھا کہ یہ بچہ گھر کام کر رہا ہے اور ایک سانسطر اس کو نہیں مل رہا ہے سانسطر کو مل کے اس کا کام کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے کہا کہ اپنے والا اس کو ہی سانسطر بنائیں گے تو اپنے والا لوگ تیار ہیں اور میں نے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کو میٹرو ٹرین فیس تھی ملا کے لے گا قدیب جی جیسے کہ آپ سی ایم آپ کے خود کے ہمیشہ سٹار کیمپینر رہے ہیں آج وہ جیل کے اندر ہیں تو آپ کی جو ایک کیمپیننگ ہے اس سمیں الیکشن کے سمیں یہ آپ سب لوگ مل کر کر رہے ہیں یا ان کی کمی محسوس ہو رہے ہیں دیکھیں یہ ایک بڑا اور مہتمل سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی یہی لگتا تھا ان کی پوری پلاننگ جو ان کی ایک پوری پلاننگ کی انہوں نے یہ سوچ کے کی کہ شاید 2019 کے چناؤ سے اگر اردین کے جی واجی کو دور کر کے جیل میں ڈال دیں گے تو آم آدمی پارٹی کرش ہو جائے گی آم آدمی پارٹی سکار ٹوٹ جائے گی آم آدمی پارٹی کے ودایق بھی جائیں گے لیکن آم آدمی پارٹی کے ودایق جمین سے آئے ہوئے لوگ ہیں جنتہ کی ووٹ سے جیتے ہوئے لوگ ہیں جنتہ نے چندہ دیا ہم چناو لڑے ہم تو کچھ ہمارے پاس ہو گا اپنا کوئی ورچہ سنئے نہیں تھا تو ایک بھی ودایق نہیں ٹوٹا پارٹی نہیں ٹوٹی پارٹی ویسے کھڑی رہی پارٹی مجبوطی سے کھڑی رہی ہم سوال کرتے رہے آج اروند کیجیوال جی جیل کے اندر ہے لیکن آج دلی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب اور بھاشپا کے لوگ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے نیتا تو جیل کے اندر تم کیسے پرچا کروگے میں نے ان کو کہا میرے نیتا جیل کے اندر جرور ہے لیکن جب تانہ شاہی بڑھتی ہے نا اور کوئی تانہ شاہی سے جیل میں ڈال دیتا ہے تو پھر جنتہ کھڑی ہوتی ہے جنتہ آگے بڑھتی ہے اور میں آپ کو جمعہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دلی کے دو کروڑ لوگ ہمارا پرچار کرنے کے لئے کھڑے ہو چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں اب وہ اروند کیجیوال بن کے ان گھرگر تک جائیں گے کیونکہ ان کے بیٹے پرچار میں نہیں جا سکتے بھارت اندر پارٹی نے شاجت کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا ہے پرچار سے روکنے کا کام کیا ہے اس لئے اب دلی کے لوگ جا جا کے پرچار کریں گے اور جب جنتہ پرچار کرتی تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں کلیٹی آپ کا جو راجنیتی کا جو ایک کریئر رہا ہے اس سے پہلے بھی جب آپ 18 سال کے تھے آپ نے امریٹ کر اندولن چلایا وہاں سے لے کر ویدھایت تک ویدھایت کے بعد سانست کی بھی کرسی میں شاید آپ چلے جائے تو آپ کا شروع سے بچپن سے جس طریقے کیا آپ کی زندگی رہی ہے کیا یہ سوچا تھا کہ آپ کو راجنیتی میں آنا ہے یا تمام چیزیں سماج کے اندر آپ کو بدل نہیں ہے اسی لئے آپ نے عام آدمی پارٹی کا چاہیے نہیں ہے میں تو ایک بہت سادران سے پریوار سے آتا ہوں اور مجھے اپنا وہ دن بھی یاد ہے کہ جب میں درسوی کلاس پاس کر کے میں پڑھ رہا تھا تو ٹوشن کی فیس کے لئے پیسے نہیں ہوتے تھے تو تم میں نیوز پیپر ڈالتا تھا اکبار ڈالتا تھا تو جب اکبار ڈالتا تھا تو اکبار کے اندر پمپلیٹس آتے ہیں آج بھی جب میں چناو لڑا ہوں تو میری بھی اکبار میں پمپلیٹ جائیں گے تو میں جو اس پمپلیٹس کو دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کون لوگ ہیں ان کے پمپلیٹ اکبار میں آتے ہیں کون لیڈر سے ان کے پمپلیٹ اکبار میں آتے ہیں تو میں پمپلیٹس کو دیکھتا تھا اور صبح نکلتا تھا ہمیں چار بجے کیوں سنیوار کا دن شنڈے کا دن پمپلیٹز زیادہ آتے تھے اکبار میں تو نکلنے کے بعد ہم صبح نکلتے تھے تھا کہ زیادہ پمپلیٹ آئیں زیادہ پیسے ملیں زیادہ کام کریں لیکن کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ہم یہاں تک کا سفر تیہ کریں گے اس کے ہمیں کالیج میں چلا گیا وہاں ہم نے ایک مومنٹ شروع کیا لوگوں کی سٹوڈنٹس آتے تھے ان کا فارم بھروانا ان کے فارم میں ان کے ہیلپ کرنا ان کو اینڈمیشن میں ہیلپ کرنا پہلے ہماری کسی نے ہیلپ کری پھر وہاں میں ہم نے کسی کے ہیلپ کری اس کی ہیلپ کی شروعات کری لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک بلکل ایسے پریوار سے اٹھ کے جہاں اسکول کی فیض کے لالے ہوتے تھے جہاں پر ٹوشنگ کی فیض کے لالے ہوتے تھے وہاں سے اٹھ کے سانسر تک کا جانا تو کبھی سوچا نہیں تھا لیکن یہ جرور کلیر تھا دماغ میں کہ اگر سماج کا بھلا کرنا ہے جب عام آدنی پارٹی جب اناندوں نے شروع ہوا میں اس میں جڑا اور عام آدنی پارٹی بنی تو عام آدنی پارٹی بننے کے بعد ایک بات تو اس پر سمجھ میں آئی جو 2013 میں پہلی بار سنکار بنی اور اوین کے جیوال جی نے کہا کہ ایک ساتھ دلی میں بھشتر ختم ہوا اور ختم ہونے کے بعد دلی میں پولیس ہو افسر ہو درنے لگے تو مجھے وہاں سے سمجھ میں آیا کہ اگر آپ سرکار میں رہتے ہیں تو آپ لاکھوں لوگوں کی مدد کر سکتے ہو اور عام آدنی پارٹی بنی سرکار بنی سرکار نے لاکھوں بچوں کا بھویشے صدار دیا اسکول صدار دیا لاکھوں لوگوں کے جھگی جھوپڑی میں ہیں لوگوں کا بھویشے صدار دیا پانی کی بات ہو بجلی کی بات ہو سکچہ کی بات ہو سواست کی بات سب کو صدار دانے کا کام کیا تو یہ بات تو تیہ ہو گئی تھی اس دن کہ راجنیتی ایک ایسی سبتہ کی چاوی جہاں سے آپ اپنے لاکھوں لوگوں کا بھویشے سمار سکتے ہو ان کی مدد کر سکتے ہو تو ایک ایسا جریہ ہے تو وہاں سے تیہ ہو گئے تک راجنیتی میں جانا ہے اور الیلیٹیٹ پولیٹکش میں بھی جانا ہے لیکن سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی جنتا لوگ ارمانی مکھیا منتری جی مجھے اتنے بڑے بڑے میری پارٹی مجھے اتنے چھوٹے سے کارے کرتا ہوں کہ اتنے بڑے پس سے نوازے گی یہ سوچا نہیں تھا اور مکھیا منتری جب جب مجھے ٹکٹ دیا میرے کلانپوری کے لوگوں نے مجھے ووٹ دے کے جتایا کونڈلی سے ویدھائی کا ٹکٹ دیا مجھے کونڈلی کے لوگوں نے پیار آشیرواد دیا اور آج اس دلی سے مجھے ٹکٹ دیا ہے لوگ سوا کا تو اس دلی کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے مکھیا منتری جو وشفاس دکھاتے ہیں اس وشفاس کو پورا کرنے کے بعد کام ہمارے لوگ کرنے کا نام کرتے ہیں ایک آخری سوال کہا جاتا ہے کہ آپ کیجیوال جی کے پسندیداؤں میں سے ایک ہیں یہاں کی بھی سیٹ جو جنرل کو دے رہی تھی وہ آپ کو دی اور آپ پر آپ کو لے کر وہ بہت کونفیڈنٹ رہے ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ جو ایک پورسنل ریلیشن ہے وہ کیسا ہے اور ایس این انڈی ویجول آپ کیجیوال جی کو کیسے دیکھتے ہیں اگر ہم ان سے چیف منسٹر ہونے کا ٹار ہٹا دے دیکھیں میں تو بابا سام میڈگر سے نہیں مل پایا کبھی اور میں نے تو ان کو پڑھایا کتاب ہوں کہ بابا سام میڈگر نے کیا ریولیشنز کی تھے کیسے مہلاو کو عدیقار دلوائے کیسے دب ایک اسے سماج کو عدیقار دلائے کیسے سکشہ کی جگہ جگہنے کا کام کیا کیسے ریولیشن کی بات کری ریولیشن کی بات کری ریولیشن کی بات کری تو ہر چیز کی بات کری تو میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں لیکن سوچتے تھے کہ بابا سام میڈگر نے کیسے سب کچھ کیا ہوگا کیا کیا یاتنائی جھیلی ہوں گی کیسے انگرس کیا ہوگا تو جو ارونگ کیجیوال کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک جھٹکے میں وہ سرکار سکول بدل دیئے جن سکول سے میں بھی پڑھا تھا جہاں پر یہ سوچتے تھے کہ بھئی اس سکول میں پڑھنے والا بچے کا ایڈمیشن بس آئی ٹی آئی میں تو ہو سکتا ہے دیش کی آئی ٹی میں نہیں ہو سکتا یہ سپنے کو جو ارونگ کیجیوال نے پورا کھلنے کا کام کیا تو مجھے لگتا ہے وہ ایک رول موڈل ہیں اور اگر ان کا آشیرواد میرے اوپر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ارونگ کیجیوال جی کبھی کسی کو آشیرواد ایسے نہیں دیتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی وقتی سچ میں سماج کی سیوہ کے لیے تطپر ہے تیار ہے وہ جب بھی میں ان سے ملا ہوں آس تک انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کنٹیپ آپ کیسے ہو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کے یہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں ان کا کیا چوچنا ہے کوئی دکت تو نہیں ہے کوئی پلیشانی تو نہیں ہے کوئی کام رکاوات تو نہیں ہے کام کیسے پورا ہونا ہے آپ کے سماج کے کام کیسے آگے بڑھنے ہیں آپ کے سکول کیسے بننے ہیں تو انہوں نے اس بات پر ڈسکسن کیا تو ایک نیتا جو بابا صاحب امبیڑکر کی وچار دھارا کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں سہیدہ آجام بھگت سنگھ کی وچار دھارا کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا صاحب امبیڑکر سپنا کو پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں تو وہ ارمین کھیجیوال ہیں اور میں ان میں بابا سا مردگا کو دیکھتا ہوں سجیب جی آپ کا ٹیونار بھارتویش سے بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنے وال اور یہ دیکھنا باتوں میں سب ہی دلچسپ ہوگا کہ لوگ سبھا چنانو میں کیا نتیجے آتے ہیں دھنے وال